السلام علیکم ویلکم تو سٹوڈرنٹ کوکنگ سٹوڈرنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہا ہوں چککی تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے آج کی کوکنگیں سٹارٹ کریں مرموروں کی چککی بنانے کے لیے میں نے دو کپ مرموری لیئے 200 گرام گوڑے اور 1 ٹیبل اسپون کی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی کوکنگیں سٹارٹ کریں سٹوف میں نے ان کے لیے سب سے پہلے میں مرموروں کو ٹرائے روست کروں گی پہنے کے لیے مرموریں ٹالتے ہیں اور میڈیم ٹو لو فلیم پر میں نے روست کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ تر دو سے تین منٹ تر دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں مرموریں روست ہو گئے سٹوف کو بند کر دوں گے اور انہیں پلیٹ میں رکھ لیں پینک کے اندر میں 1 ٹیبل اسپون کی دالوں گی گھی کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں گھر دالوں گی گھر کو میں نے کرسٹ کر لیا ہے تاکہ جلدی سے ملٹ ہو جائے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر میں سے پکاؤں گی تنا کی ملٹ ہو جائے بہت زیادہ تیز آنچ مت کیجئے بہت زیادہ تیز آنچ گھر جل جائے گا بلکل لو فلیم پر اسے پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں گھر اچھی طرح سے پگل گیا ہے اب اس کے اندر میں ہی مرموریں دال دوں گے مرموریں دالنے کے بعد اسے ہم مکس کر لیں گے مرموریں دالنے کے بعد سٹوپ میں نے بند کر دیا ہے بس اسے ہم ٹری میں دال لیں گے پین کو میں نے گریز کر لیا ہے آئل لگا کے اب اس کے اندر میں ہی دال دوں گے مکسٹر آپ چاہیں تو لڈو بھی بنا سکتے ہیں اور اسے دالنے کے بعد اسے ہم پھیلا لیں گے پین میں چکی دالنے کے بعد اسے میں کٹ کر لوں گے چکی کے پیس کٹنے کے بعد اب اسے میں ڈھنڈا ہونے کی نہیں رکھ دوں گی یہ ڈھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں اسے پین میں سے نکال دیا چکی دھنڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر سے میں پیسس نکال لوں گے یہ دیکھیں چکی تیار ہے بس اسے اب میں سرونگ پڑٹ میں نکال لوں گے مرمورے والی چکی تیار ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے سٹرینٹ کوکنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے فاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ